ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں دس فیصد سے لے کر 143 فیصد تک اضافہ کیا جائے گا اس سے عام عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اس بات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ عام عوام کس طرح سے سفر کرے گی اس کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اب تو اپینین ہم نے نہیں دینا ہے ہم نے عوام سے بات کرنی ہے کہ ان کی کیا رائے ہیں اور کس طرح سے وہ اس بڑے اضافے کو جھیلیں گے اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت متحدہ نان روٹی ایسوسییشن کے صدر ہمارے ساتھ ہیں آفتاب گل صاحب آپ کو پرگرام میں پشامدید کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ کے بیش سے نمائندگان ہے عام عوام ہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کہے گی اس بارے میں دان ایس ایسوسییشن کے لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی ان سے جانیں گے اور صاحب صاحب سب سے پہلے آج کے اعلان کو پاکستان تحریکہ انصاف کے جو اعلان کیا گیا ہے گیس کی قیمتوں میں دس فیصد سے لے کر ایک سو تینٹالیس فیصد تک اضافہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ اصل میں عام تندور والے کا معاشی قتل ہے ہمیں عمران خان صاحب سے اسد عمر صاحب سے بہت ساری امیدیں ہیں ان کو چاہیے تھا اعتماد میں لیتے اعتماد میں لے کے بات کرتے کل فاد چودی صاحب کہہ رہے جی غریب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ڈریکٹلی ڈریکٹلی غریب پہ فرق پڑے گا اور عام عوام پہ فرق پڑے گا اس میں یہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ پچھلے ہم تو دوہزار چودہ سے پس رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ سے اور اب ہم نے تبدیلی کا نعرہ خود لگانے والے ہیں کہ ہماری تبدیلی آئے گی اہم تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں میں سے اس کا مطلب آپ نے پاکستان دہری کے انصاف کو ووٹ دیا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی تھی بلکل ہیں ابھی بھی ہیں اور میری یہ گزارش ہے کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے عمران خان صاحب سے اپیل ہے میری کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جائے یہ ہمارا معاشی قتل ہے اور یہ ریڈ بہت زیادہ بڑھ جانے ہیں جس کے اگر اس پہ کوئی نوٹس نہ لیا گیا تو پھر مجبورا ہمیں خود ساختہ جو ہے وہ نان کم از کم بارہ رپے کا کرنا پڑے گا اور ابھی قیمت دس روپے ہے دس روپے ہے اور سادہ روٹی جو ہے وہ کم از کم آٹھ روپے کی ہوگی اور ابھی کیا قیمت ہے سادہ روٹی سادہ روٹی ابھی چھے روپے کی ہے جو پہلے سے زیادتی ہے میری اپلیکیشن ڈی سی آفس میں پڑی ہوئی ہے مگر پچھلی گورنمنٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور ہمیں اس پہ کوئی ریلیف نہیں دیا دوہزار چودہ میں آپ سب ہمارے ساتھی رہے گئے ناظرین اجسنا صرف آواز چودہ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں فاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایک اقدام سے عام عوام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا عام عوام یعنی ہر وہ زیرو انسان جس کے ساتھ پیٹ لگا ہے اس نے روٹی تو کھانی ہے اور غریب نے بھی کھانی ہے امیر نے بھی کھانی ہے تو پھر یہ کیسا بیان ہے کہ غریب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب روٹی بھی دو روپے مہنگی ہو جائے گی اور نان بھی دو روپے مہنگا ہو جائے گا تو ایک سوال یہ نشان ہے کہ غریب کو فرق کیسے نہیں پڑے گا جی جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ دوہزار چودہ میں ہمارا سادہ روٹی کا ریڈ نسیم صادق صاحب نے چھیڑ پر ایک نوٹیفکیشن کیا تھا دوہزار چودہ سے ہمارے جوتے گز گئے ہم جا رہے ہیں دوبارہ ہمارا ریڈ نہیں بڑھایا گیا وہ پہلے سے زیادتی ہے اب ہر بندے پوری عوام پورے پاکستان کو تبدیلی کا ایک شوق بھی تھا اور الحمدللہ تبدیلی آ گئی ہے لیکن یہ تبدیلی اس طرح کی نہیں آنی چاہیے کہ غریب مر جائے مزید مر گئے آدمی کا آ رہی ہے تبدیلی مہنگائی کی صورت میں مہنگائی کی تبدیلی آ رہی ہے ہم تو دیکھ رہے تھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو بندے لا رہے ہیں تبدیلی اس طرح کی تبدیلی آنی ہے کہ مہنگائی اتنی ہو جانی ہے کہ ایک دوسرے کا ماس نوچنے پر آ جانا ہے لوگوں نے کہ اس طرح کی انہوں نے مہنگائی کرنی ہے ابھی تو یہ شروعات ہے انشاءاللہ آ گیا کہ دیکھیں یہ کس طرح کی تبدیلی لاتے ہیں آپ نے کہا جو بندے لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا عمران خانسی صاحب کے ساتھ شکوا تو ہے ہی نہیں جو انہوں نے نمائندگان لیے ہیں اور جو پولیسی میکرز فرنٹ فوڈ پر لے کر آئے ہیں آپ کا ان سے شکوا ہے یہ وہی لوگ ہیں وہی جو پہلے تھے وہی ہیں کبھی اس پارٹی میں نکل کے اس پارٹی میں آگے وہی لوگ ہیں ایک نیا تو عمران خانی ہے اس کے علاوہ تو وہی لوگ ہیں کوئی اور پرانا تو اس کے ساتھ جوڑا نہیں ہے اور نیا تو کوئی جوڑا نہیں وہی لوگ لے کے آگے ہیں ان کو جو ادھر کریپشن کری ہوئی تھی آپ ادھر آگے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے سارے لوگ ہیں تو آپ اپنی اپنی رائے دیں گے گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے یہ نہیں پڑتا ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں گیس کی قیمت میں جو اضافہ ہوئے کوئی فرق پڑے گا غریب عوام کو جی بلکل ضرور پڑے گا ہمیں تو رلیف چاہیے اس لئے ہم رلیف مانگتے ہیں اور جتنی بھی ہو سکے ہم کو رلیف چاہیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا نوجوانوں کو اس سے نوجوانوں کے اس سے کیا فرق پڑے گا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو فرق نہیں پڑے گا آپ نے جو روٹی کھانی ہے وہ دو روپے مہنگی ہو جائے گی مہنگی ہوگی پھر بھی کھانی ہے اگر نہ مہنگی ہو تو پھر بھی کھانی ہے لیکن جب حکومت دعوی کرتی ہے کہ عام عوام جو ہے اس کو کوئی چیز مہنگی نہیں ملے گی اس کو ہم تنگ نہیں کریں گے تو پھر یہ تو قول اور فیل میں تضاد ہونے والی بات ہوئی کیوں نہیں مطلب کہ ایک تنہائے کام میں روٹی زیادہ مہنگی ہوگی تو فرق تو بڑے گئی ہر ایک انسان کو فرق بڑے گا کیوں نہیں فرق بڑے گا کیا کہیں گے آپ جی بلکل فرق تو پڑتا ہے اگر منگائی ہوگی تو ہمیں بھی فرق پڑتا ہے بارہ روپے کی نان ہے اور آٹھ روپے کی روٹی گریب لوگ کیسے لے سکتے ہیں جی فرق پڑتا ہے جی فرق تو پڑے گا یہ گریب آدمی کے لئے بہت مشکلی سوال ہے یہ ایک قسم پہلی گریب مر رہے ہیں بوگ سے اگر روٹی اور مزید مہنگی ہوتی رہے گی تو کیسے خریدے گا گریب آپ کرتے کیا آپ کیا کرتے ہیں میری چکن کی دکان ہے چکن بھی مہنگا ہو جائے گا جیسے گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے سین این جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے وہ گاڑیاں جو چکن کو فارم سے لے کر شہروں میں لے کر آتی ہیں زہی بات ہے اس میں بھی فرق پڑے گا تو چکن کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا چکن کی کل سے بھی ریٹ جو ہے مہنگا ہو رہا ہے دین و دین ریٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس سے کسٹمر جو آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ہمارے بھی دکان داری پہ کافی اثر پڑتا ہے آپ کیا کرتے ہیں انسٹالمنٹ کی شہر پہ اور آپ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کس طرح سے اثر انداز ہوں گے ظاہر ہے فرق تو پڑے گا ہر انسان کو فرق پڑے گا روٹی دو انسان کی ضرورت کی چیز ہے روٹی دو کھانا لازمی ہے ہر غریب ہو چاہے امیر ہو کوئی بھی روٹی آپ داب گل صاحب کے پاس دوبارہ سے واپس چلیں گے آپ داب گل صاحب پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا تو کب سے کریں گے یہ اضافہ دیکھر جی میں نے گزارج کی ہے ڈی سی آفسس میں ہماری اپلیکیشن چل رہی ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے وزیراعلا پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے وزیر خوراک ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور اسد عمر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی وہ بڑھانی ہے یہ غریب پہ ہر صورت غریب پہ غریب پہ ظلم ہے یہ آپ چھوڑ دیں کہ غریب پہ ظلم جب روٹی مہنگی ہوگی تو غریب پہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے سمجھ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دس روپے دس ویصد اضافہ ہے دس ویصد اضافہ کیا گیا ہے ان ساریفین کے لیے جو 50 یونٹ گیس یوز کرتے ہیں تو کیا وہ ساریف جو کم گیس استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا دس ویصد مہنگا مہنگائی نہیں بلکل مہنگائی ہے کیونکہ آرلیڈی پہلے سے تو مہنگائی تھی ہمیں تبدیلی سے یہ امید تھی کہ یہ اس سے ریٹ کم ہوں گے بڑھیں گے نہیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ پہلے سے ریٹ کم ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے دکاندار کو ریلیف ملے ہمارا نان اور روٹی جو پہلے ہم بیچ رہے ہیں اس میں پہلے ہی ریلیف نہیں ہے ہمیں بالکل پیسے نہیں بچتے ہیں چلے ہمیں جوائن کے یہ ہے اپنی بھی خبریں ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے کانٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی خبریں بھی ہم نے پڑھی ہیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے قول آف فیل میں تزاد کہنا کیا اس کو بہتر ہوگا کہ غریب آمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا غریب آمان سے ہم بات کرتے تو کہتے ہیں فرق تو بھائی ہمیں ہی پڑھ رہا ہے دیکھیں مدیہہ سب سے پہلے میں ٹیکنیکل بات تو بعد میں کروں گا کہ عداد و شمار کیا ہے اور حکومت نے کس طرح لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جی ہم غریبوں کے لیے اضافہ نہیں کر رہے ہیں مہنگائی نہیں کر رہے یہ صرف عمرہ پہ ٹیکس لگایا گیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پاس ہی کھڑا تھا جب آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی تو مجھے اس بات پہ بڑا ہوا دیکھیں یہاں پہ نوجوان کھڑے ہیں بہر شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ ایک صاحب ابھی کہہ رہے تھے میں جاب کرتا ہوں کچھ مطلب چکن کے بھی وہ بتا رہے تھے کہ میں شاپ کیپر ہوں مجھے اس بات پہ بڑا افسوس بھی ہوا احرانگی بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں مطلب لوگوں کو اپنے رائٹس کا یہ سارے جو لوگ آپ کے آس پاس کھڑے ہیں یہ سارے کنزیومر ہیں یہ سارے سارفین ہیں اور ان کو اپنی حقوق کا بھی نہیں پتا اور نہ یہاں پہ کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے حقوق کی ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی کنزیومر رائٹس کی کوئی تنظیمیں نہیں ہیں کوئی سارفین کے حقوق کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں جو جب بیستہ کی مہنگائی بیجا مہنگائی یا غیر منصفانہ جب اقدامات ہوتے ہیں تو وہ دروازہ کھٹ کھٹائیں جا کے جو سارف عدالتے ہیں کوئی سارف کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں فعال نہیں ہیں جو ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے اپنے کوئی کے لیے بات کریں نمبر ون تو یہ بات ہو گئی دیکھیں ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو اثر ہوگا یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کھانا نہیں روٹی تو کھانی ہے یعنی دو روپے مہنگا لیں گے تو کھانی تو ہے دس روپے مہنگی ہے تو کھانی تو ہے اس کا مطلب تو یہی ہو گیا جانا کہ لوگوں کو لوگ اس طرح کی ظلم نائن صافی کے لیے تیار ہیں ایمیون ہو چکے ہیں ہردی ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حکومت نے جو کرنا ہے بس ہمارے ساتھ پر تھوپ دیا تو ہم نے تو روٹی تو کھانی ہے پیٹ کا دوزک پرنا ہے تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا لیں نہیں ہے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جی اور پلیٹ فارم بھی نہیں ہے پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جہاں پہ لوگ جا کے اپنی حقوقی آواز اٹھا سکے دوسری بات آپ نے کی ہے کہ یہ حکومت نے جو ٹیکسیشن کی ہے یا جو اضافہ کی ہے اس میں تین چار قسم کی باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اوگرہ آڈیننس جو ہے نا یہ ات سے بھی متسادہ میں حقیمتوں کی جمہنگائی دوسرے انہوں نے یہ بات کرنے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گریبوں پہ نہیں لگا اب یہ نان روٹی والے ہیں اس ملک کی ستر سال کی تاریخ میں روٹی نان مضلب روٹی کپنا جو ہے وہ بنیادی چیز ہے یہ روٹی والے ہیں انہوں نے بھی مضلب لوگوں کو پاس آن کر دینا سیدھا سیدھا یہ اسوسیشن ہے مضلب انہوں نے تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کبھی عوام کی طرف سے مضلب یہ کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ حقومت سے مذاکرات کریں ان کو اپنی انپورٹ دیں ظاہر ہے کہ یہ بات بقاعدہ تیش ہدا ہے کہ اگر حکومت نے گیس مہنگی کر کے چرانوی عرب کے مضلب نائنٹی فور بلین کے انہوں نے اکٹھا کرنا ہے گیس مہنگی کر کے اور یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جی چرانوی عرب کا جو آگے تاثر ہے وہ دو سو رب جائے گا یہی آل انڈا انڈروٹی والوں کہے گئے اگر مضلب ایک روپے آئی یا پچاس پیسے فرق پڑے گا یہ کہنا ہے ابھی جو ایسنس ہے بات کا یہ ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے پڑی لکھی بات اور ہوتی ہے پریکٹیکل بات ہوتی ہے میں بھائی جان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ صرف دکانداری کریں میرے پاس آکے ایک دن ان کو سمجھ آجے گی کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں کس قدر ہارڈ کام ہے اور دوسری بات یہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم خود ساختہ خود ساختہ ہمیں ریڈ نہ کبھی کسی گورنمنٹ نے بڑھانے دی ہے نام بڑھاتے ہیں اگر ابھی میں اعلان کرتا ہوں وہ ہماری مجبوری ہے ابھی میں اعلان کرتا ہوں تو صبح مجھا سٹریڈ آ کے میرے تندور والے کو گریبان سے پکڑ کے اٹھا کے لے جائے تندور مجھا سٹریڈ کا کام ہے مل والے کو پکڑے جس نے ریڈ بڑھایا گیس والے کو پکڑے جس نے ریڈ بڑھایا اگر ہمیں وہ چیزیں مل جائیں گی وہ شراف ہی ہیں ان کو کوئی گورنمنٹ ہاتھ نہیں ڈالتی بات تو سچ ہے مگر بات ہے اس سوائے کی پھر وہ کیا کریں کون سا راستہ ہے ان کے بعد آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بات یہ کہ جب اس طرح کی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا جب ریگولیشنز نہیں ہوتے ان کو پھر یہ موقع مل جاتا اب دیکھیں وزن کی ان کے پہلے سے بڑے ایشوز ہیں مظرہ ان کو جو ایسو پی جاری کیے گئے نا روٹی کی اس کی قیمت اور اس کے وزن کے اس کو بھی پروپر یہ فالو نہیں کرتے ان کا زیادہ تر فوکس یہ ہے کہ اپنی وہ کمیونٹی کو یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے زیادہ تر اب گل صاحب میرا یہ ہے کہ عوام کی طرف سے بھی اگر آپ یہ نہیں ظاہر ہے کہ عوام کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جیب پہ بھاری ہے تو تھوڑا ایسا اس گراؤنڈ پہ بھی یہ بات آگے کریں کہ یہ مطلب وہ پچاس فیصد تک کا اضافہ چالیس فیصد تندور کا اضافہ ہے گاز پہ ٹھیک ہے نا تو چالیس فیصد اضافہ ہے انہوں نے کنزیومر کوئی پاسرون کرنا نا سارا کو پاسرون کرنا اچھا گل صاحب جو سبغت صاحب کا کہنے کا یہ مطلب ہے چالیس کی بجائے آگے ساٹھ کر دیں گے یا اسی فیصد بھی کر دیں گے اسی فیصد بھی کر دیں گے جو سبغت صاحب ہیں ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لئے تو آواز اٹھائیں گے کہ اگر چالیس فیصد میرے استعمال کرنے پر گاز استعمال کرنے پر جو فیصد اضافہ کیا جائے گا اگر آپ اپنے پلیٹ فارم سے آوان کے لئے آواز اٹھائیں گے تو شاید ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا بجائے اس کے کہ سیدھا سیدھا روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے دیکھیں یہی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیرٹ کا اضافہ تو ہو گیا ہے ابھی جو مجودہ آج ہم نے بل پے کی ہے اس میں ہی اضافہ لگ کے آ گیا ہے میں بھائی کو ابھی دکھا سکتا ہوں اب آپ نے روٹی مہنگی کر کے بیشنا شروع کر دی ہے اس پلیٹ فارم پر بات اس لئے کر رہے ہیں کہ حکام بالا کو پتا چلے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں اگر وہ ہماری سنوائی نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں مارے پاس کون سا راستہ ہے ہم سٹکوں پہ بھی آئیں گے ہم درنا بھی رہیں گے ہم احتجاج بھی کریں گے ہم شٹر ڈاؤن کریں گے ہم نان روٹی بند کر دیں گے جس طرح باقی دی کریں اگر آٹے والوں کو وہ پکڑیں یہ بات ہے کہ جب حکومتی سطح سے ہی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو پھر ان کی اپاس کیا آلچنیٹ بچتا ہے یہ بتائے کہ وہ فاقی داروں حکومت میں جا کر دھنہ دے دیں کم از کم اپنی ایسوسییشن ہے ظاہر ہے یہاں پہ آنار نوٹی ایسوسییشن ہے پروپر ان کے وہ پوری سٹینٹ ہے ان کے ادھے دار ہیں ان کے اراکین ہیں میمبر ہیں اس کے ظاہر ہے کچھ اگر آز و مقاصد بھی ہوں گے ان کے آواز بھی بہت سر ہوگی ان کو آواز تو اٹھانی چاہیے آواز اٹھا رہو نا اگر وہ نہیں مانتے بائیس اپریل دوہزار نو کی آپ فٹی نکالیں پوری میڈیا کو جب دو ہزار دو روپے کی روٹی میاں سے ہم نے ہم پہ مسلط کی تھی ان کے پاس ہم نے منتیں سماجتیں سب کچھ کر لیا وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پورا لاہور بند کیا اور مار روٹ پہ جا کے بند کر دیا اس کے بعد انہوں نے ہماری سستی روٹی سے جان چڑھوائی جس میں اربا روپے کا فراد بھی ہوا سارا کچھ ہے وہ سب میڈیا پہ ہے لیکن بات سستی روٹی سکیم سستی روٹی سکیم کیا آپ بات کر رہے ہیں جب تک جب تک غریب بائیر نہیں نکلے گا سڑکو میں کہتا ہوں کہ ایک میرٹ کی بات ہے خان صاحب کہتے ہیں میں میرٹ کی حکومت کر رہا ہوں میں ان کے اگر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرٹ یہ ہے اگر آپ نے گیس بڑھا دی ہے اگر آپ نے آٹا بڑھا دی ہے تو آٹومیٹک لیے اب ہمارا ریٹ بڑھا دیں ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو پھر پچھلی حکومت اور اس حکومت میں فرق کہہ رہے ہیں اب سبی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے جہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے جب ایک چیز کی قیمت پیچھے سے مہنگی ہو جاتی ہے فکس ہو جاتا ہے ریٹ تو پھر مہنگائی کا چارہ ہی رہتا ہے اگر سوچنا ہے تو وہ حکومت نے سوچنا ہے نان بھائیوں نے نہیں سوچنا ہے جس طرح سے مسئلت کیا گیا تھا جب آپ اس کو گیس بھی مہنگی دے رہے ہیں جب آپ اس کو لیبر پاور بھی اس کے پاس مہنگی ہے جب اس کے پاس بجلی بھی مہنگی ہے تو یہ حکومت وقت کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ نکالے ایک الچینیٹ راستہ کہ غریب عوام کس طرح سے سستی روٹی کھا سکتی ہے گیس کی قیمتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے بغیر یہ سوچیں سمجھے کہ جو روٹی ہے وہ کس کس نے کھانی ہے اس بات کے اوپر ہم بازگشت کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا